اسلام علیکم ویور 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 وی یوٹیوب سے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو دو تین چیزیں ضروری حیال میں رکھنی پڑتی ہیں فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو کو ویوز تھوڑے اچھے ہونا چاہیے مطلب سو دو سو ہزار ویوز والی ویڈیو پر آٹو سبٹائٹل ان انگلیش لینگوز میں ایڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو نورملی جو ہے نا آپ کے اگر زیرو ویوز سے سٹارٹ کر رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ گئے تو زیرو ویوز اجاز دس ویوز ہیں تو وہ اردو اینڈ ہندی کے نورمل سبٹائٹل دو لینگوز کے لیے لگ سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب آٹو ریکمینڈ کر دیتا ہے اگر آپ خود سے ہی اسے یوٹیوب کی لائبریری سے اگر مزید لینگوز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ مست ہونا چاہیے کہ آپ کے ویوز تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے تب ہی آپ کی انگلیش کی لینگوز جو کہ یونائٹر سٹیٹ لینگوز ہے وہ ایڈ ہو پائے گی تو ویور یہاں تک بات کلیر ہو چکی چلے ہم سیکھتے ہیں اس طرح کہ آپ آٹو سبٹائٹل کیسے اپنی ویڈیو پندر لگا سکتے ہیں جو کہ انگلیش میں ابھی یہ دے سکتے ہیں میں نے انگلیش میں تمام طرح آٹو سبٹائٹل یہاں سے دیکھیں آپ سٹ کیے ہوئے ہیں پہلے آپ کو ہندی آٹو سبٹائٹل سٹ کرنا پڑتا ہے ہندی کے اس کے بعد ہی آپ انگلیش کا اپلائی کر سکتے ہیں چلو آج اس بات کو آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویور سمپلی آپ نے ویٹی سٹڈیو میں آ جانا ہے سمپلی میں اسے لاغ ان کر لیتا ہوں تو اس میں آپ نے آٹو سبٹائٹل ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویٹی سٹڈیو کو لاغ ان کر لینا ہے اس میں آکے آپ نے دو تین سے آپ کے کلک ہیں جو کہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ اور آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا کسی بھی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں کہیں سے بھی آپ کو کچھ بھی ڈانلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لنجا نہیں ہے کوئی چورن پھکین ہے یوٹیوب کی اپنی ارگینک وائٹی سٹڈیو سے ہی آپ اٹھو سب ٹائٹل ان انگلیش ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو مینویل ٹائپ کرنے کی بھی ضرور نہیں پڑے گی تو ویور ہم نے یہاں پہ وائٹی سٹڈیو اپن کر لیا ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے کوئی بھی یہاں سے ہم ویڈیو لے لیتے ہیں جس پہ تھوڑے اچھے ویوز ہوں اچھے ہونا چاہیے تب ہی آپ کے انگلیش والے سب ٹائٹل ہیں وہ ایڈ ہو پائیں گے تو سمپلی میں یہاں سے ایک ویڈیو اٹھا لیتا ہوں تو ویور میں نے اس ویڈیو کو کلک کر لیا کیمرا کے ریویو کی حوالے سے یہ ویڈیو تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کی ایڈیٹنگ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے اپشن دے رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن آپ کو نیچے دکھائی دے گا تھوڑا اور سکرول کریں گے تو آپ کو نیچے ایک اپشن دکھائی دے دے گا لینگواج اینڈ کیپشن سٹیفکیشن ٹھیک ہے اس کے اپر آپ نے ہنڈی والی لینگواج پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ میری آرےڈی ہنڈی ہے تو یہ ہنڈی ٹھیک ہے آپ کے پاس اردو ہوگی یا کوئی اور لینگواج ہوگی تو آپ نے ویڈیو لینگواج کو ہنڈی کل لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آپ کو اسی ایڈیٹنگ کے اوپر آپ کو ایک اپشن دکھائی دے گا سب ٹائٹل کا یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ تھوڑا زم کار دیتا ہوں میں سے یہاں پہ آپ نے بات کو اور سے سمجھنا ابھی دیکھئے ہمارے ہنڈی کے سب ٹائٹل ایڈ ہیں یہاں پہ اردو کے ایڈ ہیں انگلش کے بھی ایڈ ہیں میں نے خود لگایا ہے اور وہ کیسے لگایا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے اب میں ہنڈی والے سب ٹائٹل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس اپشن آگیا سوری یہاں سے میں دوبارہ کلک کر لیتا ہوں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ابھی ہنڈی والے سب ٹائٹل ہمارے پاس سارے کے سارے اوپن ہو چکے ہیں تو ویور ابھی ہم انگلیش والے چیک کر لیتے ہیں جو کہ میں نے خود اسی پروسیجر سے لگایا ہے یہ طریقہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتانے والا بلکل فری طریقہ ہے ایسے آپ ایزیلی انگلیش اور اردو ہندی تمام تر لینگوزی کے سب ٹائٹل ایزیلی لگا سکتے ہیں آپ ابھی بھی یوٹیوب پر اس ٹوپک پر ویڈیو سرچ کریں تو آپ کو کوئی بھی ویڈیو نہیں ملنے والی جس یہ ایک اوریچنل طریقہ ہے جس کو آپ فالو کرتا ہوئے ایزیلی سب ٹائٹل لگا سکتے ہیں ابھی دیکھ چاہاں پہ انگلیش کے سب ٹائٹل آپ کو شو ہو رہے ہوں گے تو یہ سارے کے سارے سب ٹائٹل جو بھی لنگ ہو یہاں پہ ایڈ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ اسی یوٹیوب کی پلیٹ فارم سے لگائی ہیں میں نے ٹھیک ہے یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر تمام تر چیزیں ایویلیبر ہیں گا اگر آپ ان کو غور سے سیکھیں اور سمجھنے کے کوشش کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور آبت گریشی ایفیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دیجئے گا اجادت اللہ حافظ